زکاة نکالنے کی ایک تاریخ آپ کو متعین کرنا ہے اگر رمضان میں آپ زکاة نکالتے ہیں تو مثال کے طور پر پانچ تاریخ کو آپ نکالیں گے دس تاریخ کو نکالیں گے پندرہ تاریخ کو نکالیں گے یا ستائیسویں تاریخ کو نکالیں گے جو آپ یہ سترہ تاریخ بدر کا دن ہے آپ اس دن نکالنا چاہے کسی بھی دن پہلے آپ کو تاریخ متعین کرنی پڑے گی کہ فلا دن میں زکاة کا کیلکولیشن کروں گا تو جب آپ زکاة کا کیلکولیشن کرنے بیٹھیں گے آپ کو پتا ہے آپ کے پاس کتنا گولڈ ہے جو انویسمنٹ کے لئے آپ نے بنایا ہوا ہے آپ صرف یہ کریں گے کہ آج کی تاریخ میں گولڈ کے بیچنے کی کیا قیمت ہے ایک تو ہوتی ہے خریدنے کی قیمت اور ایک ہوتی ہے بیچنے کی قیمت تو بیچنے کی کیا قیمت ہے اپنے کسی جاننے والے سنار سے آپ فون کر کے بھی معلوم کر سکتے ہیں بھئی آج بیچنے کا ریٹ کیا ہے جو بھی بیچنے کا ریٹ ہوگا پر گرام اس کے حساب سے آپ کے پاس جتنا بھی گرام سونا ہے انویسمنٹ کے لئے آپ اس کو ملٹیپلائے کر دیں گے اور پھر یہ پہلا کولم گولڈ کا اس کے آگے آپ اس اماؤنٹ کو لکھ دیں گے کہ یہاں پر میرے پاس اتنی لاغت کا اتنی قیمت کا سونا موجود ہے اس کے بعد آپ دوسرے نمبر پر آتے ہیں کہ سونا ہی ہمارے پاس زیورات کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ پہننے کی نیت سے ہوتا ہے انویسمنٹ کی نیت سے نہیں ہوتا تو اس سلسلے میں ایمہ کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سونا زیورات کی شکل میں پہننے کی نیت سے ہے اس پر بھی آپ کو زکاة نکالنا فرض ہے یہ کون کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں جو پہننے کی نیت سے جو زیورات بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر زکاة نکالنا فرض نہیں ہے ہاں آپ نکالنا چاہے بہت اچھی بات ہے فرض نہیں ہے تو لہٰذا اب دوسرے نمبر پر اگر آپ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر جو زیورات کی بیچنے کی قیمت ہے آپ اس کو یہاں پر لکھیں گے اور اگر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو آپشن ہے لکھنا چاہے تو لکھیں نہ لکھنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہو گیا سونے سے متعلق یہ پہلی چیز ہو گئی دوسری چیز تھی چاندی سے متعلق تو لہٰذا اب چاندی آپ کے پاس جس فارم میں بھی ہے زیورات کی شکل میں ہے یا اس کی بسکٹ کی شکل میں ہے کوئنگ کی شکل میں ہے تو آپ اس کی بھی آج کی بیچنے کی جو تاریخ ہے یہاں پر بھی بیچنے کی تاریخ آج کی تاریخ میں آپ اگر سونار کے پاس بیچنے کے لئے جاتے ہیں تو میکنگ چارز وگرہ کاٹنے کے بعد 24 کیرٹ سونے کا جو بھی بھاؤ ہے سونے یا چاندی کا آپ اس کو یہاں پر لکھیں گے تو اب لہٰذا تیسرے نمبر پر آپ نے سلور کی قیمت کو لکھا ہے بیچنے کی قیمت کو اب یہ ہو گیا سونا چاندی یہ دو چیزیں ہو گئی تیسرے نمبر پر ہماری طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ کو زکاة نکالنا ہے روپیے پیسے پر تو اب روپیے پیسے بھی الگ الگ شکل میں ہوتے ہیں تو دیکھیں چوتھے نمبر پر ہم نے لکھا ہے کہ جو بھی کیش ان ہینڈ آپ کے پاس ہے یعنی آپ کے جیب میں ہیں آپ کے گھر میں ہیں آپ کے علماری میں ہیں آپ کے تیجوری میں ہیں ویسے تو زکاة ہر ایک کی انڈویجویل نکلنا چاہیے بیوی کے الگ نکلنا چاہیے شوہر کے الگ نکلنا چاہیے بچوں کے پاس اگر پیسہ ہے تو ان کی الگ نکلنا چاہیے لیکن اگر جو ہے سب ساتھ میں رہتے ہیں اور ایک ساتھ زکاة نکالتے ہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے تو بہرحال کیش جو بھی روپیہ پیسہ آپ کے پاس جس شکل میں ہیں یعنی جہاں کئی بھی رکھا ہوا ہے چاہے آپ کے جیب میں ہے آپ کے علماری میں ہے آپ کے تجوری میں ہے جہاں کئی بھی رکھا ہوا ہے اسی طرح آپ کے پاس بینک میں ہے بینک میں بھی آپ پیسہ رکھتے ہیں آپ کا سیونگ اکاؤنٹ ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا تو اس تاریخ میں آپ کے اکاؤنٹ میں جتنا پیسہ ہے ان سب کو پلس کر کے آپ یہاں پر چوتھے نمبر پر لکھیں گے کیش ان ہینڈ اور کیش ان بینک کتنا ہے آپ اس کو لکھیں گے اس کے بعد پھر پانچوے نمبر پر آئیں گے اگر آپ کے پاس جہاں ایف ڈی کر کر آپ نے کچھ پیسہ بینک میں رکھا ہے فکس ڈیپاؤزٹ میں اگر آپ نے کچھ پیسہ بینک میں رکھا ہے تو اس کی اماؤنٹ کو لکھیں گے جو ایکچل پیسہ آپ نے رکھا ہے اس کے اوپر جو انٹریس آ رہا ہے اس کو نہیں لکھیں گے جو ایکچول پیسہ آپ نے ایف ڈی کر رکھا ہے اس کی اماؤنڈ کو لکھیں گے ساتھ میں اس وضاحت کے ساتھ کہ ایف ڈی کرنا یا کسی بھی طرح کے سودی معاملات کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن بہرحال چکے آپ کا روپیہ پیسہ ایف ڈی کی شکل میں رکھا ہوا ہے تو ایکچول پیسہ جو ہے وہ آپ اس کو یہاں پر لکھ دیں گے پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر آپ لکھیں گے آپ کے پاس اگر بانڈز ہے کسی بھی طریقے کے بانڈز چاہے الیکٹرال بانڈز ہو یا ڈی بینچرز ہے تو اس کی جو کرنٹ ویلیو ہے یعنی وہی کہ بانڈ کی آج کی تاریخ کی جو ویلیو ہے اس کو آپ چھٹے نمبر پر لکھیں گے اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے سیلری پرسن ہے کہیں پر کسی کے ہاں جاب کرتے ہیں تو عام طور سے جو سیلری جو دی جاتی ہے ایمپلائر کی طرف سے کمپنی کی طرف سے تو اس میں سے پی ایف یا پی پی ایف یا ای پی ایف یہ جو ہے کٹا جاتا ہے تو اس میں دو طریقے سے پی ایف کٹا جاتا ہے ایک یہ کہ لازمی طور پر ضروری طور پر آپ کا پی ایف کٹے گا تو اگر اس طرح کا پی ایف ہے تو اس کو یہاں پر جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو میچیوریٹی کے بعد یا پھر جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ملتا ہے لازمی طور پر پی ایف قٹتا ہے تو ان کو یہاں پر کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بلینک رکھنا ہے ہاں جو وولنٹریلی طور پر اپنے اختیاری طور پر اپنے سیلری سے پی ایف قٹواتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آج کی تاریخ میں جتنا بھی پی ایف ان کے آن پر جمع ہوا ہے جو ان کی طرف سے جمع ہوا ہے جو کمپنی دینے والی ہے اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اپنی طرف سے اپنی سیلری سے قٹا ہے اس کو جتنی بھی اماؤنٹ آج کی تاریخ میں ہے وہ تو پتا چل جاتا ہے آن لائن اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے یا پھر کمپنی کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے پتا چل جاتا ہے کہ کتنا پی ایف آپ کے نام پر جمع ہیں تو اتنا جو ہے آپ کو وہاں پر لکھ دینا ہے آٹھوے نمبر پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ آدمی پیسہ اٹھا کر رکھتا ہے کسی کام کے لیے مثال کے طور پر بچی کی شادی کرنی ہے یا حج کے لیے جانا ہے یا گاڑی خریدنی ہے یا اور کسی بھی تعلق سے آدمی الگ سے ایک پیسہ اٹھا کر رکھتا ہے اور عام طور سے حج وغیرہ کے لیے جو پیسہ ہوتا ہے آدمی اس کو بینک میں بھی نہیں رکھتا ہے اس لئے کہ بینک میں چونکہ سود اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر میں ہی رکھتے ہیں یا پھر جہے کسی بھی مقصد سے اس طرح کا آپ نے الگ سے پیسہ اٹھا کر رکھا ہے عورتیں بیویاں بہت سی مرتبہ جہے مطلب کلیکشن کے طور پر سیونگز کے طور پر گھر میں الگ الگ جگہوں پر کبھی بستر کے اندر کبھی جہے ڈبے کے اندر کہیں کہیں پر جہے پیسے رکھتی ہے الگ سے تاکہ آڑے وقت میں کام آ جائے تو اس طرح کا جو پیسہ آپ نے رکھا ہوگا اس کو آپ کو آٹھوے نمبر پر لکھنا ہے اسی طرح بعض لوگ جہے پیسہ اپنے پاس رکھتے ہیں فورن کرنسی کی شکل میں یو ایس ڈالر کی شکل میں ہوتا ہے کبھی درہم کی شکل میں کبھی ریال کی شکل میں یہ جو آدمی کے پاس فورن کرنسی ہوتی ہے تو یہ بھی روپیہ پیسے کی ایک شکل ہے تو اس وجہ سے یو ایس ڈالر کی آج کی جو قیمت ہے اس کے حساب سے آپ اس کی اماؤنٹ کو لکھیں گے یہ ہو گیا یہ ساری پیسے کی شکلے تھی کیا پیسے کی شکلے تھی ایک کیش ان ہینڈ تھا آپ کے پاس کیش ان بینک تھا آپ کے پاس آپ کی ایف ڈی تھی آپ کے بانز تھے آپ کا پی ایف کٹا ہوا تھا آپ کے حج یا بچی کی شادی کے لیے الگ سے پیسہ نکال کر رکھا ہوا تھا یا آپ کی فورن کرنسی تھی یہ تمام چیزیں پیسوں کی الگ الگ شکلیں ہیں اس کو آپ نے لکھ لیا ہے اب اس کے بعد چوتھے نمبر پر تھا کہ تجارت کا مال جو کچھ آپ کے پاس ہے تجارت کا مال ایک تو یہ کہ آدمی کے پاس دکان ہے آدمی کا بزنس ہے تو دکان اور بزنس کا جو ایسٹ ہوتا ہے ایسٹ کا مطلب ہے کہ بھئی ایک آدمی کی دکان ہے تو دکان خود کی اگر ہے تو جو ہے وہ خود ایسٹ ہے وہ اس کی پروپٹی ہے اسی طرح اس کے اندر جو فرنیچر ہوتا ہے یا آدمی کا کارخانہ ہے اس میں مشنریز ہیں یا آدمی کی اپنی گاڑی ہے پک اپ کی گاڑی ہے جو جس کے ذریعے سے وہ اپنا کاروبار کرتا ہے تو اس طرح کے جتنے بھی ایسٹس ہے اس کے اوپر کوئی زکاة نہیں ہے چاہے وہ مشنریز کروڑوں کی ہو چاہے وہ دکان کسی مال میں ہو کروڑوں کی اس کے لاغت ہو اس کے اوپر کوئی زکاة نہیں ہے بلکہ شروع میں ارز کیا تھا کہ زکاة سیونگز پر ہوتی ہے تو لہٰذا اب آپ کے پاس دکان ہے اور دکان میں جو بیچنے کا مال ہے آپ کے پاس اسی طرح جو ہے بیچنے کا جو بھی مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے اس کی آپ کو قیمت نکالنا ہے اب آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے یا تو جو ہے آپ کے پاس انونٹری لکھی بھی ہونا چاہیے یا آپ کے پاس کمپیوٹر میں سب کچھ لکھا ہوا ہونا چاہیے یا آپ کے ریجشٹر میں لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس آج کی تعلیق میں کتنا مال ہے اس کو اندازہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اگر ہو سکے تو ایک دن دکان بند رکھ کر جو ہے پورے دکان کے مال کا حساب کرنی کی ضرورت ہے کہ کتنا مال آپ کے پاس موجود ہے تو برحال یہ دکان کا مال آپ اس کی اماؤنٹ کو لکھیں گے اچھا اب کون سا مال لکھیں گے کہ ہول سیل والی قیمت لکھیں گے یا پھر آپ جو ہے ریٹیل والی قیمت لکھیں گے تو آپ جیسا کاروبار دھندہ کرتے ہیں اس کے اعتباع سے اگر آپ ہول سیل کا کاروبار کرتے ہیں تو ہول سیل کی قیمت لکھیں گے یعنی بیچنے کی قیمت کتنے میں خریدا ہے وہ نہیں آج کی تاریخ میں آپ یہ مال بیچنا چاہتے ہیں آپ کے دکان میں آپ کے گوڈاؤن میں آپ کے ویرہ ہاؤز میں جہاں بھی رکھا ہوا ہے تو بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوگا البتہ اگر آپ ہول سیل کا کاروبار کرتے ہیں تو ہول سیل ریٹیل کا کاروبار کرتے ہیں تو ریٹیل کی قیمت آپ لگائیں گے اسی طرح آپ نے پیسہ انویسمنٹ کے لیے بطور انویسمنٹ کے کسی بزنس میں لگایا ہے تو کسی کو بھی پارٹنرشپ پر دیا ہے یا کسی بھی طریقے پر آپ نے انویسمنٹ کیا ہوا ہے تو انویسمنٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ اور اس پر جو پروفٹ ملا ہے آج کی تاریخ تک کا اس کو بھی آپ لکھ دیں گے تو دسوے نمبر پر آپ جو ہے انویسمنٹ اپنا لکھیں گے پھر گیاروے نمبر پر پارٹنرشپ اگر آپ کی ہے یعنی کسی کے ساتھ جو ہے پارٹنرشپ آپ نے کر رکھی ہے تو جتنا آپ کا پارٹنرشپ کا حصہ ہے اس میں پروفٹ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کرنٹ ویلیو جو پارٹنرشپ کی ہے وہ آپ لکھیں گے باروے نمبر پر آپ لکھیں گے ویلیو آف سٹاک تو سیل جو اس پر پاس جو ہے سٹاک مارکٹ میں اپنا پیسہ انویس کرتے ہیں تو جتنے بھی سٹاک آپ نے لے رکھے ہیں کسی بھی کمپنی کے تو آج کی تاریخ میں ان سٹاک کی کیا قیمت ہے بیچنے کی قیمت تو باروے نمبر پر آپ مارکٹ پرائس لکھیں گے سٹاک کی جو آپ سٹاک مارکٹ میں انویس کرتے ہیں تیروے نمبر پر آپ لکھیں گے کہ وہ تمام اماؤنٹ جو آپ نے کسی کو کرزے میں دے رکھی ہے اور وہ کرزہ آنے کی امید ہے یعنی کرزہ آنے والا ہے ایک تو ہوتا ہے جو کرزہ کبھی آنے کی امید ہی نہیں ہے تو اس کی زکاة نکالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا اب جو ہے جو آپ نے کسی کو کرزہ دے رکھا ہے تو اس کرزے کی اماؤنٹ کو آپ لکھیں گے جتنا بھی لون آپ نے دیا ہے اور اسی طرح آپ نے مال کسی کو بیچا ہے اب بیچ تو دیا آپ نے گزشتہ کل بیچا تھا آج زکاة کا کیلکولیشن کرنے بیٹھے ہیں ابھی تک اس کا پیمنٹ آیا نہیں لیکن آئے گا ہفتے بر میں مہینے بر میں دو چار مہینے میں جب بھی ہے وہ آپ کا پیمنٹ آ جائے گا تو اس کو بھی آپ کو لکھنا ہے تو کرزہ آپ نے جو دیا ہے اسی طرح جس کا پیمنٹ آنا باقی ہے جس مال کا وہ آپ لکھیں گے اسی طرح آپ نے اپنے پاس جائے داد آپ نے خرید رکھی ہے بیچنے کی نیئے سے زمین خرید کر رکھی ہے کہ جیسے اچھی قیمت آئے گی میں بیچ دوں گا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فلیٹ یا زمین خرید کر تو رکھتا ہے لیکن بیچنے کی نیئت نہیں ہوتی بلکہ وہ کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے تو اگر دیکھا جائے گا نیئت ہے تو اس کی زکاة نکالنے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ کہ اس کی نیئت یہ ہے کہ میں اس کے پر گھر بناوں گا یا یہ کہ ایک گھر ہے میں دوسرا گھر خریدوں گا تب بھی اس کے پر کوئی زکاة نہیں ہوں لیکن اگر آپ نے نیئت کی ہے کہ مجھے اس کو بیچنا ہے اس کو نکال دینا ہے تو پھر آپ کو اس فلیٹ کی اور اس ریل سٹیٹ کی قیمت آپ کو لکھنی پڑے گی یہ ہوگا آپ کا چودہوے نمبر پر پھر اسی طرح جو ہے آپ نے شیرز خرید رکھے ہیں وہی سٹاک مارکٹ کے شیرز خرید رکھے ہیں اس کو آپ پندروے نمبر پر لکھیں گے سولوے نمبر پر آپ لکھیں گے کہ آپ نے اپنے پیسوں کو کہیں پر ڈیپاؤزٹ کہیں پر جمع کر رکھا ہے مثال کے طور پر آپ الیکٹرک جو میٹر لیتے ہیں اس وقت میں آپ ایک اماؤنٹ بطولی ڈیپاؤزٹ کے جمع کرتے ہیں آپ گیس کا کنیکشن لیتے ہیں کنیکشن لیتے ہیں تو اس وقت میں ڈیپاؤزٹ جمع کرتے ہیں تو ایسا ظاہر ہے کہ یہ جتنا بھی ڈیپاؤزٹ ہے وہ آپ کا ہی پیسہ ہے اور آج نہیں کل جب یہ کانٹریکٹ پورا ہو جائے گا آپ کو یہ پیسہ واپس ملے گا تو اس طریقے سے آپ نے جتنا بھی کہیں پر کوئی ڈپاؤزٹ جمع کیا ہے سیکورٹی ڈپاؤزٹ ہے انسٹالمنٹ آپ نے پے کر رکھا ہے یا آپ نے انشورنس کا پریمیم بھر رکھا ہے تو انشورنس میں جتنا بھی آپ نے پریمیم بھرا ہے تو یہ سب چیزیں چکے پیسہ آپ کا ہے تو اس ورے سے آپ کو یہ تمام چیزیں اس میں لکھنا ہے اس کے علاوہ اور بھی لکوڈ ایسٹس جتنے بھی ہوں گے مثال کے طور پر آپ نے بیلڈر کو پیسہ دے رکھا ہے گھر خریدنے کے لئے لیکن گھر ابھی تک آپ کے نام پر نہیں ہوا ہے تو آپ نے صرف پیسہ دیا ہے اور پیسہ ظاہر ہے کہ اس کے بدلے میں یا تو گھر ملے گا یا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ڈیل نہیں ہوئی تو پیسہ واپس آپ کو ملے گا تو جب تک کہ گھر آپ کے نام پر نہیں ہوا ہے تب تک کہ جو پیسہ آپ نے بلڈر کو دیا ہے وہ بھی آپ اس میں لکھ دیں گے تو اس طرح سے دیکھئے یہ سترہ چیزیں ہو گئی ہیں سترہ چیزوں کو آپ کو ایک ساتھ لکھنا ہے اور پھر جو ہے اس کو اخیر میں ٹوٹل زکاہ تیبل ایسٹ لاس میں نیچے لکھا ہوا ہے تو اس پر آپ کو پورا ٹوٹل کر دینا ہے اس کو جمع کر دینا ہے ایڈیشن کر دینا ہے یہ ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے ہم کو کچھ چیزیں مائنس کرنی ہیں کچھ چیزیں وضع کرنا ہے سبسٹریک کرنا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کیا چیزیں وضع کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کو قرضہ وضع کرنا ہے قرضہ مائنس کرنا ہے لیکن اس میں سمجھ لیجئے کہ قرضہ مائنس کون کرے گا تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے نزدیک قرضہ مائنس کیا جائے گا چاہے وہ پرسنل قرضہ ہو چاہے وہ بزنس کا قرضہ ہو جو آپ کو دینا ہے کسی کو پے ایبل ہے آپ کو قرضہ ادا کرنا ہے تو یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے نزدیک اس کو مائنس کیا جائے گا امام شافی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ قرضہ مائنس نہیں ہوگا تو اب آگے کا میں جو بھی حساب بتا رہا ہوں یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کو فالو کرنے والوں کے اعتبار سے ہیں امام شافی رحمت اللہ علی کے نزدیک بس یہ جو آپ نے اپنے ایسٹس کا کیلکولیشن کر دیا ہے بس اسی پر آپ کو زکاة ادا کرنی ہے کیسے اس کا ہوگا آگے میں اس کا طریقہ بتاؤں گا پہلے میں یہ مائنس کرنے کی چیز بتا دیتا ہوں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علی جو زیورات پہننے کے جو زیورات ہیں اس کے اوپر چھوٹ دیتے ہیں قرضے میں سختی کرتے ہیں کہ قرضہ مائنس نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی پہننے کے جو زیورات ہیں اس کے اوپر سختی کرتے ہیں کہ آپ کو زکاة نکالنی پڑے گی اور یہاں پر قرضے میں آسانی کرتے ہیں کہ قرضہ آپ کو مائنس کرنے کی گنجائش ہے تو اب قرضہ کتنا مائنس کریں گے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ قرضہ جو بھی آپ کا پرسنل لون آپ نے کسی سے لے رکھا ہے اپنے جاننے والے سے اپنے دوست سے اپنے پارٹنر سے کسی سے بھی لے رکھا ہے تو جتنی اماؤنٹ آپ کو ادا کرنی ہے اس کو آپ یہاں پر اس والے کولم میں یہاں پر لے دیں گے ایک نمبر پر دوسرے نمبر پر آپ کی جو بھی ای 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 مائے ہیں بہت سی مرتبہ آدمی بینک سے یا فائننس کمپنی سے قرضہ لیتا ہے اور پھر اس کی ادائیگی کے لیے قسطیں تے ہوتی ہیں ای 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 تے ہوتے ہیں تو لہٰذا ای 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 جو ہے اس کو مائنس کرنا ہے لیکن کتنا ای 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 مائنس کرنا ہے اتنے بارہ مہینوں کا ہفتہ آپ مائنس کریں گے یعنی بارہ مہینوں کا ہفتہ جتنا بھی ہوتا ہے اگر آپ کے مہینے کا ایک ہزار کا ہفتہ ہے تو بارہ ہزار ہو جائیں گے دو ہزار کا ہفتہ ہے تو چوبیس ہزار ہو جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پر دوسرے نمبر پر جو بارہ مہینے کا ہفتہ ادا کرنا ہے اس کی اماؤنٹ لکھیں گے کیوں بارہ مہینے ہی کا کیوں خالی مائنس کرنا ہے اس لئے کہ آپ اگلے سال بھی تو زکاة کا calculation کرنے کے لئے بیٹھیں گے تو لہٰذا اس وقت میں پھر اگلے بارہ مہینے کا آپ کو ایمائی لکھنا پڑے گا تیسرے نمبر پر ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کا اپنی زوجہ کا مہر ادا نہیں کیا اس لئے کہ مہر کبھی فوراں ادا کرنا ہوتا ہے نقد ادا کرنا ہوتا ہے کبھی ادھار رکھنا ہوتا ہے تو اگر آپ نے بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے تو جتنا بھی مہر ہوگا وہ آپ تیسرے نمبر پر لکھیں گے چوتھے نمبر پر آپ کا بزنس ہے آپ کا فرم ہے یا آپ کے جو بھی آپ کے یہاں پر ایمپلائیز کام کرتے ہیں تو اس مہینے کی آپ کو ان کو salary دینی ہے اس مہینے کی صرف اس مہینے کی آپ کو salary دینی ہے تو وہ salary جو ہے آپ یہاں پر چوتھے نمبر پر لکھ لیں گے اس کی amount کو جو بھی salary آپ کو دینی ہے پانچوے نمبر پر آپ لکھیں گے کہ اگر پچھلے سالوں کی آپ نے زکاة ادا نہیں کی ہے خدا نخواستہ تو اس کی جو بھی amount بیٹھتی ہے وہ آپ پانچوے نمبر پر لکھیں گے تب دیکھئے یہاں پر بھی آپ کی liability ساری کے ساری کرزے سارے کے سارے یہاں پر لکھے گئے ہیں اس کو آپ جوڑ دیں گے اس کو total کر دیں گے ایک total آپ کے assets کا ہوا ہے ایک total آپ کے کرزوں کا ہوا ہے اب جتنا آپ کا asset ہوا ہے اس کے نیچے آپ کرزوں کا جو total ہے اس کو minus کر دیں گے یہاں پر نیچے کی طرف آپ کرزوں کو minus کر دیں گے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کرزہ مائنس کون کرے گا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو فالو کرنے والے قرض ہے مائنس کریں گے امام شافی کو فالو کرنے والے حضرات جتنا ایسٹ ہے بس اتنا ہی رکھیں گے اب امام ابو حنیفہ رحمت کے مطابق قرضہ مائنس کرنے کے بعد جو اماؤنٹ بچتی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مطابق ٹوٹل ایسٹس کی جو اماؤنٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے وہ اماؤنٹ کتنی ہیں اگر وہ اماؤنٹ چاندی کے نساب چاندی چھ سو بارہ گرام چاندی اور آج کی تاریخ میں یعنی دو ہزار چوبیس مارش دو ہزار چوبیس میں تقریباً پچاس ہزار روپے اس کی قیمت بنتی ہے تو اگر آپ کے ایسٹ کا ٹوٹل یا آپ کے جو ہے کرزہ مائنس کرنے کے بعد جو ٹوٹل بچ رہا ہے وہ پچاس ہزار سے زیادہ ہے تو اب جا کر آپ کو زکاة دینا ہے اگر پچاس ہزار سے کم ہے تو آپ کے اوپر کوئی زکاة نہیں ہے تو اگر پچاس ہزار سے زیادہ ہے تو زکاة دینا ہے کتنی دینا ہے وہ جو اماؤنٹ ہے امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے مطابق ایسٹ کا ٹوٹل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مطابق کرزہ مائنس کرنے کے بعد جو ٹوٹل بچا ہے اب اس کو آپ تقسیم کر دیں گے ڈیوائیڈ کر دیں گے فورٹی سے چالیس سے ڈیوائیڈ کر دیں گے یا پھر اس کا ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ نکالیں گے اور شمسی مہینوں کے اعتبار سے ٹو پوائنٹ فائیو ایٹ پسنٹ نکالیں گے تو اب جو اماؤنٹ نکلتی ہے یہ آپ کی زکاة تیبل اماؤنٹ ہے یہ آپ کی زکاة تیبل اماؤنٹ ہے کیا ہوا پورے ایسٹس کو آپ نے کلکولیٹ کیا اور امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے مطابق پھر اگر وہ پچاس ہزار سے زیادہ ایسٹس ہیں تو اب اس کا ٹو پوائنٹ فائی پسنٹ اور انگریزی مہینوں کے اعتبار سے ٹو پوائنٹ فائیو ایٹ پسنٹ آپ کو زکاة نکالنا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مط ایسٹس میں سے مائنس کیا اب جو اماؤنٹ بچا اگر وہ پچاس ہزار سے زیادہ ہے تو اب آپ کو اس کا ٹو پوائنٹ فائیو پسنٹ اور انگریزی مہینوں کے اعتبار سے ٹو پوائنٹ فائیو ایٹ پسنٹ جہے آپ کو اس کو زکاة میں ادا کرنا ہے میرے خیال سے یہ بہت ہی واضح طور پر آپ کے سامنے بات آ چکی ہے ایک آخری بات کھلی سمجھ لیجئے آج کی تاریخ آپ نے متعین کی تھی آج آپ نے کیلکولیشن کر دیا اب کیلکولیشن کرنے کے بعد آپ کے ذمہ میں آیا مثال کے طور پر پانچ ہزار آپ کی زکاة بنتی ہے دس ہزار بنتی ہے پندرہ ہزار یہ جو بھی اماؤنٹ آپ کی زکاة کی بنتی ہے دس ہزار اماؤنٹ بن رہی ہے لیکن آج کی تاریخ میں آپ کے پاس ادا کرنے کے لئے پیسہ نہیں ہے عام طور سے یہ ضرورت پیش آتی ہے عورتوں کو کہ عورتوں کے پاس زیورات تو ہوتے ہیں لیکن پیسے جہے ان کے پاس خاص طور سے جو ہوم میکر ہوتے ہیں تو ان کے پاس جہے نہیں ہوتے پیسے ادا کرنے کے لئے تو کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں آج کی تاریخ میں آپ نے زکاة کا کیلکولیشن کر دیا آپ نے ادا کرنی کی نیت کر دی اتنا ہی کافی ہے اس سے آپ کا ایک مسئلہ حل ہو گیا اب یہ کہ باقاعدہ ادا کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس ٹائم ہے اگلے رمضان تک کا یعنی اگلے رمضان تک کے آپ کو آج جو آپ نے کیلکولیشن کیا ہے اس زکاة کو آپ کو ڈس برس کرنا ہے اس زکاة کو آپ کو نکالنا ہے مثال کے طور پر آپ کی مان لیجئے کہ بارہ ہزار زکاة اگر نکلنے والی تھی کہ میری بارہ ہزار نکلتی ہیں میں آج کی تاریخ میں میرے پاس بارہ ہزار نہیں ہے میں ایسا کروں گا کہ ہر مہینے ایک ہزار جب میری سیلری آئے گی تو اس میں سے ایک ہزار میں زکاة کے طور پر کسی کو دے دوں گا تو اس طرح سے آپ کریں گے انشاءاللہ اتنا کافی ہے تو اس طریقے سے آپ زکاة ادا کر پائیں گے یہ ایک بہت آسان طریقہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے امید ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا